موہ میں پورا ہاتھ ڈال دو اس میں کٹا نہیں لگے گا اس کی یہ پیچان ہے ڈانگری گی جلے بھی پاپ لیڈ جلے بھی پاپ لیڈ اچھا یہ وائٹ کون ہے بارہ گھنڈا یہ دوٹر ہے اوڈلی دوٹ والا دوٹر یہ مشکہ ہے سلینڈر مشکہ ہے ایک لمبہ مشکہ اس کے پرند میں تین دات ہوں گے اچھا یہ اوریجنل کی پیچانے کے دانت اس کے تین ہوں گے یہ رہو مچھلی ہے کتلا مچھلی یہ بھی میٹے پانی کی ہے یہ پلہ مچھلی ہے پلہ یہ میٹے پانی کا جنگا ہے میٹے پانی کا جنگا ہوتا ہے یہ ڈانگری ہے ắnگری شیری کیلاتی ہے ملہ کیلاتی ہے اس کے علاوہ یہ ہیرا ہے ریڈس نیبر سننا پاپ لیڈ سنا پاپ لیڈ ہلکہ لکا اس کی طرح اس کا موہ مطلب بہتہ بہتہا ہے یہ ساورم کی طرح لگتی ہے دامر کی سر یہ دامر کی سر ہے یہ کنر چاہی را ہے دو گلہ بولتے ہیں اس کو ککڑ یہ دیسی ککڑ مطلب اچھا یہ چپکلی ٹائپ کی ہوتے ہیں یہ چپکلی ٹائپ کی ہوتے ہیں لیکن مچھلی بہت زبردست ہے یہ اچھا یہ دندیا مچھلی دندیا 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 پیلے پرولی سمندری دندیا اوریجن کالا پاپ لیڈ جی یہ چھوڑا جنگا ہے یہ تین صور پر کلو ہے تین صور پر کلو ہے یہ بھی میٹے پانی گئے یہ بھی میٹے پانی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں اور سب خیر خیریہ سے ہوں گے اللہ رب نے ذر سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ اصلا مسکرات رکھیں اور اپنے افضو آمان میں رکھیں تو آج ہم ایک بار پھر سے موجود ہیں موسا کالونی اچھا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ فسری کے بعد کراچی کی سب سے بڑی جو ہے وہ فش مارکیٹ کہلاتی ہے اور سب سے پرانی مارکیٹ ہے یہاں کے پرائیس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مناسیب ہوتے ہیں تو بینہ ٹائم ویس کی ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو یہاں پر ورائیٹی دکھائیں گے کہ یہاں پر آپ کو تمام ورائیٹی مل جائے گی میٹے پانی کی کھارے پانی کی اور تازہ مچھلی کی پہچان بھی بتائیں گے تو چلے بینہ ٹائم ویس کی جو ویڈیو پہ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو مچھلیة دکھائیں ہیں آپ کو یہ جنگا ہے سارے 800 ربے کلو کونسا یہی ہے یہ جنگا ہے میٹے بانی کا مٹے پانی کاfernی کا مٹ جنگا ہوتا ہے جی اچھا اس کی کی پرایز ہے ! اس Dos wird march 200 ربے پڑائی ہے یہ کونسا گلاتے ہیں یہ میٹے بانی کا پاری جنگا ، Hier ہے میٹے بانی کا مچھلی ہے یہ رкая مچھلی ہے یہ رہو مچھلی ہے qس کیا پہرائیز ہے 505 رو Co اور اس کے علاوہ کون سی ہے اس کے علاوہ یہ کتلا کتلا مچھلی یہ بھی میٹے بانی کی ہے اس کے کیا پہرائیز ہے اس傳osta wo Co اور یہ کانٹے کی ایria Pil iy صرف کیوں ہے اور کونسی ہے اور یہ پلہ مچھلی ہے پلہ اس کے کیا پرائز ہے اس کے یہ بارہ سو روے کلو ہے یہ پلہ مچھلی ہے بارہ سو روے کلو یہ بھی میٹے پانی کی ہے اور اور آگے آجائے یہ ڈانگری ہے ایک لمبہ ڈانگری ہے اچھا ہے اس کے کیا پرائیز ہے یہ بارہ سو روے کلو ہے اس کے ہاتھ میں جو اس کے موں میں پورا ہاتھ ڈال دو اس میں کٹا نہیں لگے گا اس کے یہ کی دانگری کی کٹا نہیں ہوتا ہے اس کے دعوت نہیں ہوتا ہےその پہوڑ ڈانگری ہے ایک لمبہ ہے اس کے کی کتھ چاہے یہ بارہ سو روے 씨가 آگے آگے آجا ہیں یہ کھارے پانی کی ہیں یہ وائٹ کھو نہیں ہے یہ وائٹ کھنڈ ہے کیا کلو ہے یہ 900 روپے کلو ہے اس کی کیا پیچھائیں ہے دوم گرین ہونی چاہی ہے یہ جیسے گرین ہونی ہے یہ دوم گرین ہے اس چھوٹے بڑے سائز میں فرقوٹ ہے چھوٹوں میں بڑھوں میں سب ملے اگر چھوٹوں کو کیا کلو ہوگا ایکی سریکی ریٹ ہے یہ دو تر اوڈلی دھوٹوالہ دھوٹ Room اس کے کیاپرائز ہیں اس کے ساتھ سو عربع پرائز ہیں ساتھ سو عربر یہ جو آپ تکھا رہے ہیں سارے کھارے بانی یہ کھارے بانی کی اور ایک کارٹ ہے ساہی اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ ملع مچھلی ہے ملع شیری ملع صحیح شیری بھی کھلاتی ہے ملع بھی کھلاتی ہے دونوں کھلاتی ہے صحیح اس کا اچھی سائز بھی اچھا بڑا ہے بڑا سائز اس کے پرائز کی بات کریں تو اس کی پرائز 800 روحی بلے آٹھ سو روحی اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ ہیر ہے ریڈ سنیبر ایک لمبر ہیرہ اچھا یہ اوریجنل ہے یہ اوریجنل ہیرہ اچھا اس میں اوریجنل کی کیا پہچان ہے یہ کنرچا ہیرہ یہ سامنے رکھا گیا یہ دیکھ لیجے اچھا لوگ اس کو کہہ کے بیچتے ہیں لوگ اس کو بھولتے ہیں لیکن وہ کنرچا ہیرہ ہوتی لیکن ریڈ سنیبر کہے گے بیچتے ہیں لوگ اس کے کیا پرائز ہے اس کے آزار روح ہیرہ اور اس کے اس کی آٹھ سو روح ہے آٹھ سو روح ہے اس کے علاوہ یہ سنا پابلیٹ ہے یہ کنسی ہے سنا پابلیٹ سنا پابلیٹ جی اچھا ہلکا ہلکا اس کی طرح اس کا مو مطلب پر کھو روح ہے اس کے پرائز کیا ہے اس کی پرائز سے چھے سو روح ہے چھے سو روح ہے ایک کاٹے گئی ہے اور اس کے علاوہ داما کسر ہے داما کسر ہے اس کے کیا پرائز ہے اس کی مطلب بیٹس ساڑھے چھے سو روح ہے دینے والا چھتوں بھی ہو جائے گا یہ کون سی مشلی ہے یہ کنر چاہی رہا ہے دوگلا بولتے ہیں اس کے کیا فرائز ہے اس کے آٹھ سو روے بھی رہا ہے اچھا وہ بڑا پیس دکھایا تھا یہ چھوٹا ہے یہ چھوٹا ہے اور یہ مشکہ ہے سلینڈر مشکہ ہے مشکہ اس کے پرند میں تین دانت ہوں گے اچھا یہ اوریجنل کی پہچانے کے دانت اس کے تین ہوں گے تین ہوں گے اس کے کیا فرائز ہے اس کے آٹھ سو روے بھی رائز ہے آٹھ سو روے پرائز ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ ہے جلے بھی پاپ لیڈ جلے بھی پاپ لیڈ اچھا اس کے پرائز کی اگر بات کریں تو یہ پانتھ سو روے اس کو گمائیے گا اس کا چہرہ کیسا ماسوم سا لگ رہا ہے سوہی کھانے میں بھی ایسی ہے کھانے میں بھی مست ہے اس کے پرائز ہے یہ پانتھ سو روے برائز ہے اور اس کے علاوہ یہ کھانے میں بھی مچھلی ہے دکھائیے گا یہ کھکڑ مچھلی کھکڑ مچھلی چپکلی ٹائپ کی ہوتی ہے مچھلی بہت زبردست ہے یہ بھی ایک کھانٹی کی ہوتی ہے یہ بھی ایک کھانٹی کی ہوتی ہے سنے یہ سالن کے لیے زیادہ فیمز سالن کے لیے بہت اچھے مچھلی ہے اچھا اس کے پرائز کی بات کریں اس کے ساتھ سو روے برائز ہے ساہی یہ کونسی ہے اس کے بعد آجے یہ دندیا مچھلی دندیا پیلے پر والی سمندری دندیا اوریجن اچھا اس کے پہچان ہے پیلے پر اس کا پیلا پر ہوگا اور اس کی تازی کی کیا پہچان ہے اس کی تازی کی آگ دیکھ لے موٹی کی طرح چمک رہی ہے وہ تازی ہے ساہی اس کی آگ دندلا پڑ گئی تو بات ہی ہے صبیار دا اس کے پرائز کی بات کریں اس کی چھ سو روے ساہی یہ کالا پاپ ڈیٹ کالا پاپ لیٹ ساہی ساہی اس کی پرائز کی بات کریں اس کی پرائز یارہ سو روے شیف ساہی اور اس کے علاوہ وائیڈ پابلیٹ بھی ہے آپ کے بعد وائیڈ پابلیٹ ختم ہو گئی ہے میرے بار اس کے آج کل کیا پرائز چل گئے ہیں اس کی بھائی کلو میں چار دانے والے کم سے کم پچیس سور بھائی کلو ہے صحیح اچھا اپنا جو یہ کانٹیک نمبر بھی بتا دے اور ایڈریز بتا دے یہ موسا گولو میری فش مارکیٹ ہے صحیح میرا نام ہے دکان کا نام ہے دکان کا نام ہے مونی مونی آپ کا نام علی گل علی گل اور کانٹیک نمبر بتا دے کانٹیک نمبر 034 788 76 004 صحیح اور چھوٹی کسی دن بھی نہیں ہے چھوٹی کسی دن بھی نہیں ہے اور ٹائمنگ کیا ہے ٹائمنگ صوبہ 9 سے 11 بجے تک رات 11 بجے تک جی چلیں بہت شکریہ وقت دینے کا جزاک اللہ اسلام دیکھو